اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا ساز صاحب کے بیانات پر عیتراز کرنے والے اب تک رسوہ ہوئے ہیں زلیل ہوئے ہیں لیکن اتنی رسوائی کے بعد اور اتنی زلت کے بعد بھی انہیں عقل نے آئی انسان کے اوپر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ بہیس ہو جاتا ہے جس کو دییوس کہا گیا ہے دییوس اور دییوس کے کیا معنی آتے ہیں دییوس کے معنی آتے ہیں لغت کے اندر ایسا بندہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے اسے پتا ہے پھر بھی وہ ایکشن نہ لے ایسے شخص کو دییوس کہا جاتا ہے بے حص کہا جاتا ہے اور اس کو بے حص کہنی کے وجہ یہ ہے کہ جب حق بات اس کے سامنے آتی ہے اس کو مانتا نہیں ہے اور بس ایک فتنے میں ملوث ہو کر فتنے کا شکار ہو کر خود فتین بن کر خود فتین بن کر دنیا کے اندر فتنہ فیلاتا رہتا ہے اور ظلیل اور رسوہ ہوتا رہتا ہے ان قریب مولان صاحب کا ایک بیان ہوا اور بہت سارے علماء نے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث شیخ الحدیث علماء نے بھی اس پہ اعتراض کر دیا اگر اس آیت کو سمجھ لیتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے باتیں تو بہت ہیں اور جب میں بولنے آتا ہوں تو بڑا برا لگتا ہے معافی چاہتا ہوں میں زیادہ نہیں بولنے والا ہوں جب بس اعتراض اور اعتراض کا جواب آپ کے سپرد کر دو مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک کلپ بیجی میرا وہ ساتھی جیسے بین بین ہے مطلب شورا جیسے ہوا ملی جیسے لوگ ملے ویسا رنگ تھا پانی رہے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملاو اس جیسا پانی جیسا اس کا حال ہے شورا والے بلے تو شورا والا بن جاتا ہے عمرات والے بلے عمرات والا بن جاتا ہے بہرحال علماء کو اپنی زندگی گزارنا ہے عوام کے دنمیان میں رہنا ہے اپنے مدرسے چلانا ہے مکتب چلانا ہے تو ان کو تو یہ رنگ میں رنگ نہ پڑھیں گا ہے بہرحال اللہ انہیں اداعیت دے تو میرا وہ ساتھی ہیں معاف کرنا میں ٹومنا نہیں مارنا چاہتا تھا بٹ کریں کیا حالاتی وجہ سے بات زبان پر آئی جاتی ہے حقیقت زبان پر آئی جاتی ہے تو میرے ساتھی نے مجھے ویڈیو بیجا یہ دیکھو بلے مولا سعاد کیا بول میں نے سنا اس کو میں نے جیسا سنا تو مولا سعاد میں اسٹار میں کہا کہ صحیح حدیث میں ہیں یہ لفظہ ان کے زبان سے نکلا پھر انہوں نے اوہ بات بیان کی کہ ہم کو جو ایمان جو ملا ہے یہ ایمان تین طبقوں سے بہتر ملا ہے تھا ملا ہے نہیں تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی مطلب اللہ تعالیٰ نے ایمان ہم کو ایمان ہم کو ان تین طبقوں سے بہتر دیا تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اب قدر نہیں کی مطلب ہمارے اندر وہ قولڈے کا ایمان نہیں رہا تو یہ طبقے ہمارے سے اوپر ہی رہے ہم سے اوپر ہی رہے یہ ہم سے نیچے نہیں ہوئے اور عیتراز کرنے والی نفس سے کیا سمجھا کہ مولا صاحب نے ان تین طبقوں کے ایمان کو گھٹا دیا اور عام آدمی کے ایمان کو بڑھا دیا وہ کیا ہے انبیاء ملائکہ فرشتے اور صحابہ ان تینوں کے ایمان سے بڑھ کر ہمیں ایمان دیا گیا صحیح حدیث میں اور واقعی میں حدیث ہے واقعی میں حدیث ہے پہلے وہ حدیث سن لیں پہلے وہ حدیث سن لیں اور اس حدیث پہ ادراز کرنے والا کون ہے ایک شیخ الحدیث ہے فضیل احمد ناصری اب میں نام کیوں چھپا ہوں فضیل احمد ناصری کوئی ایرہ غیرہ ہوتا تو میں اس کا نام بھی نہیں لیتا لیکن فضیل احمد ناصری جو صاحب ہے وہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے میں ان کے مدرسے کا نام نہیں لینا جاتا ان کا نام اس لئے کہ انہوں نے اپنے نام سے ویڈیو بنائی ہے اس لئے میں ان کا نام لے رہا ہوں وانہ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا بڑی ہستی ہے اور صلاحیت مند ہستی ہے میں نے بہت سارے ان کے مضامن پڑا ہوں ان کے بیانات سنا ہوں حالات یہ حضرہ کے پر ان کی گرفت بہت مضبوط ہے فوضل احمد ناصری کی لیکن انہوں نے اپنی جو فلڈ تھی پلیٹ فارم تھا اس سے ہڑ کر انہوں نے مولا سعیت کی اوپر اعتراض کر دیا اب یہ اعتراض مولا سعیت پر نہیں گیا بلکہ حدیث شریف کے اوپر گیا اب جب حدیث شریف پر اعتراض جا رہا ہے تو فوضل احمد ناصری صاحب آپ کتنے بڑے شیخ الحدیث ہو آپ کا جو درجہ ہمارے سراؤں پر ہے سراؤں پر ہے لیکن اب حدیث کی بات آ رہی ہے آپ اپنے باتوں سے رجوع کر لے اور آپ توبہ کر لے اور اگر زندگی میں مولا سعیت صاحب پر آپ کی ملاقات ہوں گی تو جا کے ان کی حیاتی میں ان سے معافی مانگ لے ورنہ انصاف کرنے والا انصاف کا دن بھی آنے والا ہے اور انصاف کرنے والا بھی بڑا سخت ہے بڑی سختی سے انصاف کرنے والا ہے تو پہلے حدیث سماعت فرمائے حدیث میں آتا ہے وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُخِ وَأَبُوْ يَعْلَى وَالْمَرْحَبِ فِي افضلِ العِلْمِ بِأَوْضَلِ اَحْلِ الْاِيمَانِ ایمانا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَاللَّهِ الملائ Sequ قَالَهُمْ كَذَلِك وَيَحُقُّ لَهُمْ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنزَلَ لَهُمُ اللَّهُ الْمَنزْلِةَ الَّتِي اَنزَلَ لَهُمْ بِهَا انزَلَهُمْ بِهَا قَالُوا يَا رَسُلَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِلِسَالَاتِهِ وَالنُّبُوَّةِ قَالَهُمْ كَذَلِكُ وَيَحُقُّ لَهُمْ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنزَلَهُمْ بِهَا قَالُوا يَا رَسُلَ اللَّهُ قَالُوا يَا رَسُلَ اللَّهُ الشہداء الَّذِينَ استشهدوا مع الانبیاء قَالَهُمْ كَذَلِكَ وَيَهُقُّ لَهُمْ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ الْأَنْبِياءَ بل غیرهم قَالُوا فَمَنْ يَا رَسُلَ اللَّهُ قَالَ أَقْوَامٌ فِي أَصْلَى بِالْرِجَالِ يَأْتُونَ مِن بَعْدِ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيَصُدِّقُونِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيَجِدُونَ الْوَرْقَ الْمُعَلَّقَ وَيَعَمَلُونَ بِمَا فِيهِ فَهَا أُولَاءِ أَفْضَلُ أَهَلِ الْایمَانِ ایمَانًا بہت سارے علماء نے اس حدیث کو اور حفاظ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام حاکم نے بھی اس کو اپنی کتاب میں فوضل العلم کے اندر نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر مجھے بتاؤ بلکہ پھر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ایمان کے اعتبار سے سف سے افضل ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان ہے تو اللہ کے میں فرمایا ہے کہ فرشتوں کا ایمان افضل کیوں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا ہے ایک ایسا ان کو مرتبہ دیا ہے کہ ان کا ایمان افضل ہوئی سکتا ہے غیر افضل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صحابہ نے کہا الانبیاء کہ انبیاء اکرام ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ان کا اکرام کیا ہے اور ان کی تقریم کیے ان کو عزت دی ہے ان کا ایمان بڑا افضل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء اکرام کا ایمان افضل کیوں نہ ہو یہ تو ان کا مرتبہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا وہ لوگ ان کے علاوہ ہیں جن کا ایمان ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے تو صحابہ نے کہا الشہداء کہ وہ شہید ہے استشہدو معل انبیاء کہ جو کیا ہوئے انبیاء کے ساتھ شہید ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ ہو ان کا ایمان افضل کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت انبیاء کے ساتھ شہید ہونے کے وجہ سے ان کو کرامت بکشی ہے ان کی عزت کیے ان کی تقریم کیے ہیں ان کا ایمان افضل کیوں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ لوگ ان کے علاوہ ہیں ان کے علاوہ ہیں پھر صحابہ اکرام خاموش ہو گئے کہا فمن یا رسول اللہ کہا کہ اللہ نے پھر وہ لوگ کون ہیں یہاں پر اللہ نے فرما رہے ہیں وہ اسی قوم ہیں وہ وہ قوم ہیں جو اب مردوں کے پشت میں ہیں مطلب ان کے نطفے میں ہیں رجال مطلب صحابہ اکرام تمہارے پشت میں ہیں اور تمہارے نطفوں میں ہیں وہ تمہارے بات تشریف لائیں گے وہ میرے بات آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں میری تصدیق کریں گے یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں وَيَجِدُونَ الْوَرْقَ الْمُعَلَّقِ عربوں کو ایک ورق معلق ملے گا ایک لٹکی ہوئی ایک ورق ملے گا یعنی کہ قرآن ملے گا فَيُعَلِّمُوا نَبِي مَا فِيهِ اس میں جو کچھ ہے وہ سیکھیں گے اس میں جو کچھ ہے قرآن کے در جو کچھ ہے اس کو وہ سیکھیں گی فَهَا أُولَئِ أَفْضَلُ أَحْلِ الْإِيمَانِ اِمَانًا لگنے میں فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ایمان واقع یہ حدیث بہت ترق سے مروی ہو کر کتابوں میں منقول ہے یہاں پر عمر و خطاب اس کے راوی ہے ایک کتاب کے اندر امام شافعی کے کتاب ہے ادر المنصور امام شافعی نے تو ادر المنصور کا پہلا پیج جہاں سے تفسیر کی شروعات ہوتی ہے در منصور کیا ہے تفسیر کی کتاب ہے علماء نے دیکھی یہ جو شرائی علماء جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے دیکھیں مفتی فضیل مولانا فضیل احمد صاحب آپ نے در منصور کا مطالعہ کیا در منصور کی جب آپ پہلی پہلا پیج اور پہلا باب جب دیکھوں گے یہ سور بخرا کی دوسری آیت ہے اس آیت کے تحت میں یہ ساری حدیث نے امام شافعی نے نقل کی الگ الگ ترق سے نقل کی ہیں اور جن لوگوں نے اس کے راویوں کے اوپر کلام کیا ہے امام شافعی نے ان کا بھی جواب دیا ہے تو آپ در منصور اٹھا کر دیکھ لیں میرے پاس حوال اجاز موجود ہے اب در منصور کا دو میں نے حوالہ دی دیا سور بخرا آیت نمبر دو اس کی تفسیر آپ مکمل دیکھ لیں تو یہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث بہت ساری ترق سے کیا ہے مروی ہے اب یہاں پر مولانا ساتھ صاحب انبیاء کی تحقیر کر رہے ملائکہ کی تحقیر کر رہے صحابہ کی تحقیر کر رہے نہیں یہاں خود اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایسی قوم جو میرے بعد آئیں گی جنہیں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے مجھ پر ایمان نہ آئیں گی وہ لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ افضل ہوں گا یہ میں کہہ رہا ہوں حدیث کہہ رہی ہے حدیث اور یہاں پر اگر آپ آپ کو اگر حدیث بھی نہیں حدیث کے اندر تھوڑا سا بھی آپ کو حدیث کا علم حاصل ہے معارفت حدیث اگر آپ کو حاصل ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی موازنہ نہیں کر رہے یہاں پر اللہ کے نبی جمع کر رہے اجتماع کر رہے یہاں جو واو جو آئے نا عطف کا واو عطف جو آیا ہے یہ واو عطف جو آیا ہے یہ پشلی بات کو اگلی بات سے ملوانے کے لئے آیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے انبیاء کا ایمان ملائکہ کا ایمان صحابہ کا ایمان شہدہ کا ایمان ایمان یہ ہائی لیول کا ایمان ہے ابزل درجے کا ایمان ہے اس طرح سے ایک قوم اور آنے والی ہے یا موازنہ نہیں ہے یا جمع ہے کہ جس طرح سے ان کا ایمان ابزل ہے اس طرح سے ایک قوم آئیں گے ان کا ایمان بھی ابزل ہوں گا اور ابزل ہونے کی دلیل خود اللہ کے نبی دے رہے دلیل دے رہے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو دلیل دینے کیا ضرورت اللہ کے نبی دلیل دے رہے آمنو بی ولم یرونی ویصدقونی ولم یرونی والم یارونی یہ دلیل اللہ کے نبی کے وہ مجھ پر ایمان لائے مجھے دیکھا نہیں ہے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہے وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ مجھ کو دیکھا نہیں ہے یہ دلیل کون دے رہا ہے یہ اللہ کی نبی دلیل دے رہے اور یہ صحیح حدیث ہے اب مولا صاحب نے اس کو کوٹ کیا اپنے بیان میں تو شورا والوں کو مرشی لگ گئی کہ دیکھو انبیاء کے خلاف اور ایک ایسا ہے ایک فلم منا دی شوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھو مولانا صاحب آج کے جمعنے کے ایمان والوں کے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے انبیاء کے ایمان سے ملاکہ کے ایمان سے بڑا ایمان والا بتا رہے ہیں مولانا صاحب کی بات کے برغل غور کیا جائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے بڑی بہترین بات کی ہے کیا کہہ رہے ہیں ملانا صاحب آپ وہ کلپ سنیئے آپ وہ کلپ سنیئے ہمیں تو ان تین قسموں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی بات سمجھ رہا معوں تھا گی رہے دیا گیا تھا اللہ کے نبی نے دیا اللہ کے نبی نے ہماری جو صفت جو بیان کی اللہ کے نبی نے کہا تو بالی اخوانی میرے بھائیوں میرے بھائیوں کے لئے ہمارک بات ہے خوشکبری ہے صاحبان کا اللہ ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں کہا کہ نہیں تم میرے ساتھی ہو صحابی اور وہ میرے بھائی ہیں کیوں دلیل خود نبی دے رہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ آئیں گے پر انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے موجزوں کو دیکھا نہ خران کو اترتے ہوئے دیکھا نہ وہی کو اترتے ہوئے دیکھا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بات کہانے والوں کا اپنا بھائی کا بھائی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یہ درجہ کون بڑھا رہا ہے یہ اللہ کے نبی بڑھا رہے ہیں پر مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دیا گیا تھا قدر نہیں کیے اب قدر نہیں کیے تو وہ لیول کا ایمان رہا ہی نہیں اب اس لیول کا ایمان نہیں تو کم سے کم وہ کہہ دے نہ چھوٹا موٹا ایمان تو بناو چھوٹے موٹے ایمان کی تو محنت کرو اتنا ہائے لیول کا ایمان نہیں بنا سکتے تو اس سے کم لیول کا ایمان تو بناو ایمان تو بناو کم سے کم تو مولانا ساتھ صاحب ایمان کے بنانی کے بعد کر رہے تھے اور جاہلوں نے عیسیٰ اعتراض کو کہاں پہنچا دیا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے جہالت تو ہے ناغین کالی ایک بار جس کو تو ڈھس جائے دنیا میں وہ سکھ نہ پائے مذہب ہو یا ملت کوئی تو نے سب کی عزت کھوئی جہالت تو ہے ناغین کالی مدرس سے کے اندر ہم لوگ مقالمہ کیا کرتے تھے علم کا اور جہالت کا دو بچوں کو تیار کرتے تھے ایک کو مقالمہ کے اندر سکرپ دیتے تھے سب علم کی باتیں اور ایک کو جاہل بنا کرتے تھے جہالت کی باتیں اس کے اندر یہ شیر بہت مشہور شیر ہے میں آپ کو پھر سے سنا دوں جہالت تو ہے ناغین کالی جو جاہل علماء جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ بغور سنیں اور آپ نے سنا بھی ہوں گا جہالت تو ہے ناغین کالی ایک بار جس کو تو ڈس جائے دنیا میں وہ سکھ نہ پائے اب دیکھیں نا یہ سارے دنیا کے اندر جتنے بھی علماء اگرامات مولانا ساتھ کے اوپر یا تبلیغ کے اوپر اعتراضہ جو کر رہے ہیں پھر چاہے وہ غیر مقلد ہو شیعہ ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو ان کو جہالت کی ناغین نے کٹ لیا جہالت تو ہے ناغین کالی ایک بار جس کو تو ڈس جائے دنیا میں وہ سکھ نہ پائے مذہب ہویا ملت کوئی تو نے سب کی عزت کھوئی جہالت تو ہے ناغین کالی دوستو بس میں تو یہی کہوں گا چاہے وہ مدرسے کے شیخ و حدیث ہو کوئی بھی ہو آپ کو مولانا ساتھ صاحب کی بات اگر ناغوار گزری یا مولانا ساتھ کی بات کی کلپنگ کر گئے جس طرح سے میری کلپ چلائی جا رہی مولانا طرح جمیل کی کلپنگ کر کے ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے آگے کی پیچھے کی بات کو ہٹا کر بیچ کی بات کو نکال کر اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ میری بھی آگے پیچھے کے بیانات کو نکال کر درمیان کے کچھ سیکنڈ کی بات کو نقل کر دیا جاتا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی یہ کرتے رہے بدنا ہمیں کوئی فرق نہیں کرتا انصاف کرنے والا اوپر بیٹا ہے اور تم جتنا اعتراض کرنے والا ہمیشہ اپنا مو کالہ کرتا ہے ہمیشہ اعتراض کرنے والے کا مو کالہ ہی ہوتا ہے ہاں اگر اعتراض اگر علمی اعتراض ہو اور وہ علم کے دائرے میں کرے اعتراض کس طرح سے کیا جاتا ہے اعتراض کرنے کی کیا عدب ہے کیا اس کے قوانی ہے کیا اس کے شرائط ہے کیا اس کے اصول ہے لکھی ہی کتابوں کے عدد کہ اعتراض کس طرح سے کرنا چاہیے اعتراض کرنے کا سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ آپ کو جس سے اعتراض اس سے جا کر بالمشافہ مل کر اس سے بات کر کے اعتراض کر کے اس کو خدم کیا جائے یہ نہیں کہ اس کے پیٹ پیچھے کچھ بھی باتیں چلائی جائے تو فوظائل احمد ناصری صحاب آپ کسی مدرسی کے شیخ الحدیث ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر برکت عطا فرمائے آپ مطالع کریں اور میری ایک کرائے ہیں میری ایک ریپسٹ ہے کہ آپ اپنی باتوں سے رجوع کریں ہو سکے تو نظام الدین جا کر مولانا صاحب سے معافی بھی مانگے مطالع کریں اللہ کے دربار کے اندر توبہ کریں تنہائی کے اندر روئے توبہ کریں اور اپنے اس گلتی کی رو رو کے معافی مانگے کہ مولانا صاحب کا کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ نے بیان کیا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے مولانا صاحب کے اوپر نہیں بلکہ حدیث کے اوپر اعتراض کیا ہے یہ درجات افضل ہونا اعجب ہونا اکبر ہونا یہ خود اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں آپ گویا کہ مولانا صاحب پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حَذَ مَا اِنْدِي اِنْ اُرِيدُوا الَّلْإِصْلَحَ مَسْتَطَعَتُوا وَمَا تَوْفِيقِي اللَّهِ بِاللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ